بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمانی نیوز ایسٹری چینل سے میں ہوں محمد ارشد کھوکھر پروگرام فلمی ستارے لے کر ہمارے آج کے سٹار ہیں اداکار شاہد شاہد نے اپنا فلمی سفر انیس سو کتر کی فلم تہذیب سے شروع کیا تہذیب حسن طرق صاحب کی فلم تھی پھر ایک رات میں کام کیا ایسے بخاری صاحب کی فلم آنسو میں کام کیا ریاض شاہد کی یہ عمل میں کام کیا شباب صاحب کی دلک آئینہ میں کام کیا دلجید مرزا کی اٹھا میں کام کیا قدیر گوری کی غیرت قانون میں بہت اچھا کام کیا کے خوشید کی گرانہ میں محمد علی کے ساتھ بہت اچھا کام کیا شبانہ میں بہت اچھا کام کیا پرویز مرک صاحب کی انمول میں بہت اچھا کام کیا حیدہ چودری کی نوکر ووٹی دا میں بہت اچھا رول تھا ان کا اقبال کشمیری کی جادو میں یہ منتاز کے ساتھ پوری فلم میں چھائے ہوئے تھے صدیر کے بعد زینت اے سلیمان کی زینت میں بھی اچھا کام دا ہے ان کا بہت سے امکلی شبانہ شباب قرآنوی کے شبانہ میں بھی چھائے ہوئے تھے یہ پوری فلم پر اور ایک اسنتار کی فلم تھی پیاسا جس کے بارے میں شاہد کہتے ہیں کہ میرا یہ بہت اچھا رول تھا شاہد کی یہ کامیاب فلمیں تھیں جنہوں نے شاہد کو چوتھا بڑا سپرسٹار بنا دیا خوبصور چہرہ مردانہ وجاہت پیسے کی فراوانی شورت کی بلندیاں یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر فلمی پریاں شاہد کے گرد منلانے لگیں پوکے کو کیا چاہیے روٹی یا پھر کچھ اونجی بھی راما اوک ہی آسان کچھ سانو مرندہ شاہد بھی سی شاہد عورتوں کا بڑا دھنی تھا اور ہر خوبصور لڑکی سے عشق لڑانا وہ اپنا حق سمجھتا تھا اللہ تعالی نے بھی اس کے جسے میں ایسی چاشنی باردی تھی کہ جب وہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ میں آنکھ ڈال کر مسکراتا تو اس بیچاری کو کسی اور بات کی خبر نہ رہتی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے وہ شاہد کی محبت میں موم کی طرح پگل جاتی اور یہ ناممکن ہوتا کہ شاہد کسی لڑکی پہ توجہ دے اور اسے اپنانے میں کامیاب نہ ہو پہلے پہل نگت سلطانہ ریحانہ اور میڈر بہار کے ساتھ آنکھ مچولی کھیر دے رہے پھر فردوز کے ساتھ پینگیں بڑھائیں سیما بیگم سے بھی ان کا معاشقہ چلتا رہا زمورد بیگم بھی ان کی بیوی بنی یعنی شاہد کے راستے میں جو بھی آیا اس نے اس کو فتح کیا اوچسر انفاظ میں ملک غلام مصطفی وزریلہ پنجاب کیفی سے یہ پیچھے نہ رہے اور انہوں نے جو چاہا وہ کیا اپنی من مانیا کی پتہ نہیں انہوں نے کون سا کشتہ کھایا ہوا ہے شاہد صاحب نے شادیوں کے معاملے بھی انہوں نے پہلے سیما بیگم سے شادی کی پھر زمورد بیگم سے شادی کی شیرت بیگم سے بھی شادی کی باب راشید شریف بھی کچھ عرصہ ان کی ہیرون بنی خوش شکل زندہ دل خوش اتوار سنف نازک کا دل جتنے میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یہ وجہ کہ سب کو جانتے بوجھتے ہوئے خوبصورت عورتیں اس کے جال میں پھنس جاتی تھی کیونکہ اس کی شکریت اور وجود میں ایک ایسی اہوانی کشل پائی جاتی تھی دوسرے لفظوں میں وہ ایک ایسا مکنہ تیس ہے جس کی کشل سے ہر لڑکی اس کی طرف کھینٹی چلی آتی تھی اسے اسے اس نے جس کسی پر بھی ایک نظر ڈالی اسے اپنا دیوانہ بنا کر نہیں چھوڑا ویس سو انہی میں ایک لائیو شو کے دوران شاد صاحب نے خود اطراف کیا جب کمبیر نے ان سے پوچھا کہ آپ کے تعلق سنگیتہ قویتہ رانی بابرہ شریف ممتاز آسیہ شبنم فردوس نگمہ اور نشو بیکم کے ساتھ کیسے رہے تو شاہد نے اطراف کیا کہ اس لسٹ میں رانی کو نکال دیں اس کو میں اپنی بابیوں کی طرح سمجھتا ہوں باقیوں کے ساتھ میرے تلقات جیسا آپ سمجھتے ہیں ویسے ہی تھے انہوں نے مزید کہا زندگی زندہ دلی کا نام ہے ایش کر لو جشن منالو اس طرح شاہد کا اداکاری کی طرف کم اور ان پریوں رنگ ریلیوں کی طرف زیادہ رہا کبھی کراچی میں کبھی لاہور میں کبھی مری میں کبھی کسی ہٹل میں کبھی کسی ریسٹورنٹ میں یعنی ہدایت کار اس کا کئی کئی دنوں سے کئی کی افتوں سے بلکہ ماہ سے اندازار کرتے رہتے لیکن شاہد کا پتہ نہیں چالتا تھا کہ وہ کس طرف ہیں شاہد یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ہدایت کاروں نے یعنی چوٹی ہدایت کاروں نے شاہد کو اپنی فلموں میں کاس کرنا بند کر دیا تھا اسی طرح مقصرت مینوشی جنسی لگن مختلی قسم کے سکینڈلز سے شاہد کی شاہد کی یہ فلمیں بری طرح نکام رہیں دل کا شہر بہاروں کی منزل میں بھی تو انسان ہوں آر پار ایک تھی لڑکی اللہ میری توبہ نلہام آمنہ سامنہ نیکی بدی میں بھی تو انسان ہوں ایک چیرہ دو رو آبشار بہت خوب نئی تہذیب نظر کرم میرے حضور چلتے چلتے بیٹی آپ کی خاطر ہائے یہ شہر ازمائش دل نے کھیلونا دل نے پھر یاد کیا وغیرہ بری طرح نکام رہیں پھر کیا ہوا اب پشتائے کیا ہو جب چڑیاں چوک گئیں کھین پھر ادا کر شاہد کینٹا چلے گئے زیاولہ کی حکومت آگئی زیاولہ کے پیپل والوں کو نشانہ بنا رہے تھے شاہد تعلق پیپل پار سے تھا شاہد کینڈا چلے گئے کینڈا پانچ سات سال کے بعد جب وہ کینڈا سے واپس آئے تو حالات بدل چکے تھے وہ کریکٹر اردو فلموں کا دور ختم ہو چکا تھا پنجابی فلمیں ترہ تر بانے ہیدی شاہد نے اولڈ رول کیے پنجابی فلمیں کی لیکن وہ پذیرہ نے ملی جس کی وہ توقع کر رہے تھے پھر کیا کہتے ہیں پھر اتنا کچھ ہونے کے باوجود یعنی رنگ رلیوں پال ہزنی گزارنے کے بعد باوجود شاہد آج بھی چھت مند توا نہ بارش ضرورو ہیں لیکن ان کے چہرے میں ابھی بھی نور جلکتا ہے یعنی اتنا کچھ ہونے کے باپ جو اب بھی بڑے خوبصورت ہے یعنی کہ انڈر ففٹی لگتے ہیں حالانکہ وہ ان کی عمر ستر سال سے اوپر ہے خدا جانے انہوں نے کون سا کشتہ کھایا ہوا ہے بلکہ شاہد اس بات کا برملہ اقرار کرتے ہیں کہ میری صحت اور تندرستی کا راز حکیم سلیمان دعا خانہ شاہد صاحب بہت بڑے اداکار تھے اداکار کے ساتھ ساتھ وہ بھٹو صاحب کے بہت فین تھے وہ کہتے ہیں کہ بھٹو جیسے لیڈر شاہد ہی پاکستان کو اب نصیب ہو ساکب نصار صاحبک چیف جسرس ان کے کلاس فیلو تھے اور کامران شاہد کی والدہ جو شاہد کے بیٹے ہیں منزہ ان وہ بھی شاہد کی کلاس فیلو تھی ساکر نصار کے ساتھ ساتھ ہے شاہد صاحب خود ایک ٹی وی ٹاک شو میں فرماتے ہیں کہ جب بھٹو کو فانسی دی جا رہی تھی میں مولی مستاق حسین کے ساتھ میرے اچھے تلق تھے میں ان کے گھر گیا اور ان سے کہا کہ آپ اتنے لائک اور ذہین انسان کو فانسی نہ دیں وہ گرم ہو گئے اور کہنے گے گیٹ آٹ فرام ہیر دوست تھے میرے برحال انہوں نے مزاق میں کہا برحال وہ نہ مانے اس بات کو یعنی وہ شاہد صاحب کے بہت تلق تھے ان کے پیو بوٹو صاحب کے ساتھ سرور بٹی صاحب جن کی مولا جاٹ فلم ہے وہ جب مرزا جاٹ فلم بنانے لگے تو ان کی یوسف خان سے کوئی ان بن ہو گئی یوسف خان کا رول انہوں نے مجھے دے دیا میں نے کہا میں یوسف خان کی بہت قدر کرتا ہوں عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں وہ بہت بڑے عدکار ہیں میں ان سے پوچھے بغیر آپ کی فلم میں کام نہیں کر سکتا میں نے اپنے مینجر صاحب کو بجوایا کہ جا کر یوسف خان سے پوچھ کر رہے ہیں کہ جب میرا مینجر وہاں گیا میں فلم دو ہاتھ کھڑیاں کی شوٹنگ کر رہا تھا اچانکہ وہاں یوسف خان آ گئے میں نے احترامن میں اٹھ کھڑا ہوا اور سلام عرض کی یوسف خان نے جواب نہ دیا اور کہا کون ہے جو میری چھوڑی ہوئی فلم میں کام کرے گا میں دیکھتا ہوں مجھے گسہ آ گیا میں نے کہا میں کام کروں گا میں نے فوراں سورپٹی صاحب کو فون کیا کہ آپ فلم کا سیٹل لگائیں میں کام کروں گا اور میں نے پھر کام کیا میں کالی کے زمانے میں شاہد صاحب کہتے ہیں کالی کے زمانے ہی میں لیڈر تھا اور میرے مجھ میں یہ رڑاکہ جگڑالوزوں میں تھا تو میں نے دیکھا میں اسی طرح زفر شباب صاحب کے ایک فلم تھی اس کی آدھی شوٹنگ ہو چکی تھی آدھی فلم بن چکی تھی زفر شباب سے میری تو تو میں میں ہو گئی میں نے زفر شباب سے کہا میں نے آپ کی فلم میں کام نہیں کرنا انہوں نے کہا کہ آپ سٹوڈیو چھوڑ کر دکھائیں میں نے کہا لو جی ہم جا رہے ہیں رو کر دکھاؤ میں گارہ آگیا دوسرے دن سالے سٹوڈیو چار کے چار سٹوڈیو بند ہو گئے اور کام نہ ہوا تمام پروڈیوسر حضائدکار انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا شاہد صاحب آپ آئیں میں سٹوڈیو آیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ شاہد اب اس فلم میں کام نہیں کرے گا بہت صدمہ ہوا زفر شباب کے اس بات کا اچانک مجھے راستے میں شباب کرانوی زفر شباب کے والدی مل گیا میں ان کا بہت بہت اترام کرتا ہوں بہت بہت حدایت کرتے کرنا بھی چاہیئے تھا لیکن انہوں نے ان کا ایک اثان ہے جب میری تحضیف فلم ریلیز ہوئی تو انہوں نے میرے گلے میں آ کر ہارڈ ڈالا تھا وہ مجھے کہنے لگے کافی سرمایہ لگا ہوا ہے آپ کام کریں فلم میں میں نے کہا میں کام کروں گا انسی وقت میں زفر شباب کے سیٹ پر پہنچ گیا وہاں اورنگزیب ٹائٹ ٹوی لگا کر اپنا بوٹڈ شوٹڈ بوٹڈ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا جائیں میں کام کروں گا اور میں نے پھر زفر شباب فلم میں کام کیا ایک سوار کے جواب میں جب ان سے کہا گیا کہ ام نے رانی اور بابرہ شریف کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ شاہد حسن طارق میں بہت عزت کرتا ہوں انہوں نے مجھے تحجیب میں انہوں نے ٹیورس کروایا میں انہوں نے بہت بہت اطرام کرتا تھا جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے رانی کو طلاق دے دی ہے تو میں نے رانی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا رانی میرے گار آئی اس نے کہا شاہد کیا بات ہے کیونکہ رانی نے بیس پچیس فلموں میں کٹھے کام کیا ہوا تھا میں نے کہا کوئی بات نہیں میرے طرح تعلقات اسی طرح رہیں گے لیکن میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا اسی طرح بابرہ شریف کو جب میں نے طلاق دی تو میں اس وقت بابرہ شریف کے ساتھ میری بارہ فلم میں پیننک تھی میں نے تمام فلموں کے اڈوانس واپس کر دیئے اور میں نے کہا بابرہ کے ساتھ اب میں مجید کام نہیں کروں گا مجھے بہت لاس بھی ہوا اس بات کا لیکن میں نے کہا بابرہ شریف کے ساتھ کام نہیں کرنا بابرہ میری چھوڑی فلمیں وہ ندیم صاحب کو ملیں نواز شریف کے بارے میں شاہد صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف میرے بہت اچھے نواز شریف تعلق تھے میرے گار بھی آتے رہے ہیں میری فلموں کی شوٹنگ پر آتے رہے ہیں ان کو کرکٹ کا بہت شوق تھا گلوکاری کا بھی انہیں بہت شوق ہے ادھاکاری کا بھی انہیں بہت شوق ہے بہت یعنی ہر کام میں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس کے شوقین ہیں شاہد پر یوں تو بہت سارے گانے پکٹرائز ہوئے ہیں مہدی اثن صاحب کے امروشتی صاحب کے اپنا مولا ملی صاحب کے کچھ دگانے بھی بہت اچھے ہیں ان میں سے چند کا میں ذکر کرتا ہوں فلم تہذیب کے گانا لگا ہے حسن کا بازار دیکھو نئی تہذیب کے شکار شاہد صاحب نے بہت اچھا اپنے اوپر یہ گانا پکٹرائز کروایا پھر پیار انسان کو انسان بنا دیتا ہے ڈنگ جینے کا سکھا دیتا ہے یہ فلم انمول کا یہ گانا میتھن کی آواز میں شاہد کا پرسا پر شاہد ہوا رفتہ رفتہ وہ میری اسٹھی کا سامنگ ہے فلم جیند کا یہ گانا بھی بہت چلا میتھن صاحب کی یہ تیرا نازق بطن ہے یا کوئی مہکہ گلاب یہ فلم شبانہ کا گانا میتھن صاحب کی آواز میں تھا بہت اچھا پکٹرائز ہوا بہت یہ فلم چلی شباب صاحب کی پہلی باری آج ان اکھیانے تکیا اے ہو جائے تکیا کہ ہائے مار سٹے آ چونی زہا پلہ ذرا گلیاں چلائے گے چوٹھی موٹھی اہمیں کسے سوچیں چھپے گے ہستے ہو آسا جڑا زورا زوری حسے آ زینہ ساتھ ہوتی ہیں اٹھا فلم کا یہ گانا بہت چلا پھر غلام علی صاحب کا ایک اور گانا نیچ چمبے دیئے بند کے لیے تینوں کیڑے ویلے راب نے بنایا یہ فلم پہلا بار کا گیت تھا غزالہ ڈانس کاری نگمہ بھی ڈانس بات کرتے ہیں نگمہ کے لیے یہ گانا انہوں نے پکٹرائز گرا پھر ایک گانا تھا استاد فلم کا کچھ اکھیان نال پلان دی جا کچھ ضروفہ والی چھان کر دے ساڑھا تیرے دے جو حق باندہ او دا اپنے آپ نیا کر دے ایک فلم الزام کا سنگیتہ اور شایط پر گانا ایک بات کہوں کہو دل کا رات کہوں کہو آپ جو دانہ ہوں گے ہم بہت خوبصور گانا ہے پھر گانا فلم کا پیار 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 کرنے کو تو سب کرتے ہیں پیار پیار نبانا بڑا مشکل ہے وغیرہ ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا حدیت کا جمیل اکتر کی فلم ایک رات کا یہ گیت بھی بڑا خوبصور گیت ہے تو شم میں محبت ہے میں ہوں تیرا یہ فلم شم محبت کا شباب قرآنوں کی فلم تھی شبرم ساتھ ہوتی ہیں بہت خوبصور گیتر کے پر یہ گانا اینئر نے گایا ہوا ہے بہت خوبصور گیتر شایط نہیں ہے پھر پانڈے کلی کرالو سوزرار فلم کا یہ گانا سنگیتہ ساتھ ہوتی ہیں یہ بھی شایط صاحب کا بہت خوبصور گانا ہے شہروں بار اجار سڑکتے راجے سانوں پیجاوے اسی کی کرانگے سنگیتہ اور شاہد کا یہ فلم واردہ کا گانا دیکھنے والا ہے آپ دیکھیں اور کہیں گے واقعی کمال پکچرائز کیا ہے یہ گانا ادیدکار نے اکانے کی چڑیا اور دو آنے کا مور ہے اس دنیا سے بچنا نے بابو یہ دنیا تو چور ہے فلم گرانا کا یہ گیت شاہد اور شبنہ پر پکچرائز ہوا یہ بھی بہت خوبصور گیت ہے پھر جا چڑ جا ڈولی نی سستہ خون میگا پانی کا یہ گانا اسیا ساتھ ہوتی ہے یہ بھی شاہد ساتھ پر پکچرائز ہوا ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہنہ کی کچھ بو مہک رہی ہے یہ ڈبل گانا ہے فلم میں شبنہ مرشاہد دونوں پر لہتا ہے پکچرائز ہوا بہت خوبصورت گیت ہے یہ بھی شاہد ساتھ پر پکچرائز ہوا اسی طرح فلم پہلا وار میں ایک نگمہ نے شاہد کے ساتھ گانا گایا بارکہ رکجا اجے نہ جا یہ کمال کا گیت ہے دیکھنے والا گیت ہے منتاز نے گیت گائے جادو فلم میں شاہد ساتھ کے ساتھ سونی پیار دی صدا میرا دل ڈولیا میری ایک دڑکن کولوں پچھ دا دل میرا سپنی جنہیں مست بنائی اور کون سپیر آئے جادو گرا اور جادو گرا تمہیں میرا دلدار سونیا یہ ایسے گیت ہیں بہت کمال کے گیت ہیں یہ منتاز نے شاہد کے ساتھ پکرائز کرائے پھر ایک فلم تھی آپ شار اس میں ایک گانا تھا شبنم پر پکرائز ہوا آئے گا شہری بابو تم دل پہ رکھو کابو کرو انتظار آنکھیں بند کر کے لے جائے گا ایک لڑکی پسند کر کے بہت خوبصورت شبنم نے یہ گانا پکرائیا پھر ایک گانا تھا فلم نیا انداز کا دے رہی ہے مزہ بیر ہوئی آپ کی آپ بولے نہ بولے خوشی آپ کی بہت خوشی کمال کا یہ بھی کیتا ہے جس طرح کرکٹ میں ایک وقت تھا جب میاں داد کو کپتان بنا دیا گیا ماجد خان صادق محمد زہیر عباس ساروں نے بغاوت کر دی کہ ہم پر ایک نیا لڑکا مسالت کر دیا گیا ہے دوسرے دن اخبار کی سرکیاں کوئی اس طرح تھی نائن کرکٹر رفیوز ٹو پلے انڈر میاں داد دوسرے دن پھر سرکی تھی باری میکے ٹین یعنی دس کھلاڑی ایک طرف تھی اور میاں داد ایک طرف پھر بورٹ والوں کو یہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑا وحیدومت کے ساتھ کام کرنے سے بھی ساید ملاقات کے بعد انکار کر دیا کہ میں وحیدومت کے ساتھ کام نہیں کروں گی لیکن شاہد صاحب کی ایسی کوئی کمپنیٹ نہیں ہے حالانکہ شاہد کو فلم ڈسٹری والے لیڈی کلر کہتے تھے لیکن شاہد کے ساتھ سب ہیروں نے کام کیا اور بڑھ چڑھ کر کام کیا شبنم نے چودہ فلموں میں شاہد کے ساتھ کام کیا میں بنی دلہن انمول گرانہ آبشار اوفی بیمیاں ازمائش چلتے چلتے آنکھوں آنکھوں میں نیا انداز میرے حضور شم محبت طلاق زینت وغیرہ میں شبنم نے کام کیا رانی نے شاہد کے ساتھ ٹارہ فلموں میں کام کیا کبھی کوئی کمپلینٹ نہ ہوئی آسیہ نے آٹھ فلموں میں کام کیا شاہد کے ساتھ کبھی کوئی کمپلینٹ دیکھنے میں نہ یا سنی نہ پڑی پھر ان کی اپنی بیوی حقیقی بیوی بابرہ شریف نے بھی شاہد کے ساتھ چودہ فلموں میں کام کیا نگمہ بیگم نے بھی کام کیا کوئیتہ نے بھی کیا منتاز بیگم نے بھی کیا لیکن شاہد صاحب کی کبھی زیرو کمپلینٹ ہے اس معاملے میں اصل میں شاہد نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری یعنی نہ کبھی فلم کا سکر پڑا دیکھا نہ کہانیوں کے معاملے میں کسی سے مشورہ کیا بغیر دیکھے بھلے تین تین چار تار دن کے جگراتے سیٹ پر آ کر فلم میں کام کرتے اور بہت سی ایسی فلمیں شاہد نے چھوڑی اگر وہ کرتے تو آج وہ بعد میں وہ فلمیں ندیم نے کی اور ندیم فضا کی برندگیوں پہنچ گئے اگر شاہد وہ فلمیں کام کرتے تو آج پاکستان کے وہ سپر سٹار ہوتے بہنہ یہ مقدروں کی بات ہے آج بھی شاہد پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے وہ آدھے نیلے گمت کے مالک ہیں ان کو تو فلموں کی کوئی پرواز نہیں ہے وہ آج بھی صحت مان طوانہ اور خوبصورت ان کے چہرے پر نور بستا ہے باریش ہو چکے ہیں سو مطلب کے بماندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح میچان رکھے خدا حافظ موسیقی